پیلی بھیج سے خبر آپ کو دے دے جہاں پیلی بھیج سے سماجوادی پارٹی کے لئے بوری خبر سامنی آئی ہے پورو کیابنیٹ منتری اور پانچ بار وداک رہے آزی ریاض احمد کا آج صبح بریلی کے ایک نجی اسپتال میں ندھن ہو گیا ہے آزی ریاض احمد کو کورونا سنکمت ہونے کے بعد بریلی کے ایک نجی اسپتال میں بھرتی کروا گیا تھا انہیں ساس لینے میں کافی پریشانی آ رہی تھی آزی ریاض کو ان کے پیترے گاؤں گوھر میں سپردی خان کیا جائے تو پانچ بار وداک چنے گئے تھے آزی ریاض اور ایک دوخت خبر یہاں پر اسپی نیتا آزی ریاض احمد کا ندھن ہو گیا اور اس وقت پورونا ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ بنے ہوئے ہیں پورونا جیسا کہ ہم ذکر لگا تار کر رہے ہیں کہ جن پرتنی دی بھی اس سے اچھو تھے نہیں ہیں یہاں پر آم انسان کے ساتھ ساتھ سماجبادی پارٹی کے لیے بے خط بری خبر کتنا بڑا نقصان بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ یہ آزی ریاض ملائم سنگھ یادہو کے قریبی نیتاؤں میں سے ایک تھے اکھلیش یادہو کی سرکار میں بھی وہ راجمنتری ان کو بنایا گیا تھا اور اس سے پہلے لگاتار وہ ملائم سنگھ یادہو کے ساتھ سماجبادی پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کرتے رہے اور ان کی بھی ڈیتھ کی خبر ہے ان کی بھی موت ہو گئی ہے کوویڈ سنکرمن کے قارن تو نشیط طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی اور راجنیتی کے چھتر میں بہت بڑا ہانی ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کئی سارے نیتا سماجبادی پارٹی کے اکھلیش یادہو نے بھی ٹوٹ کیا دکھ جائر کیا سرکار کے طرف سے بھی دکھ جائر کیا گیا بہت سارے نیتا جو کوویڈ سے سنکرمنت تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو نشیط طور پر یہ دور ایسا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے تمام جو کوویڈ گائیڈ لائن سے پروٹوکال سے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ ایک ایز لیمیٹ کے بعد بھی دکھت آ رہی ہے یعنی ایک ایز لیمیٹ کے بعد اگر کوئی کوویڈ سنکرمنت ہو رہا ہے تو اس کا ریکاوری ریٹ بہت کم ہے اس کو اگر کہا جائے تو پندرہ سے بیس دن بعد بھی وہ نیگیٹیو نہیں آ رہا ہے اور تمام سارے سہولیت کے بعد بھی اگر کہا جائے ڈاکٹرز کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اس طریقے کے جو پیسنٹ ہیں وہ اپنے آپ کو کم سے کم ایک مہینے تک سرکشت نہ مانے یعنی سارے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کریں اس کے علاوہ جو پروپر ڈائٹ ہے پروپر جو سرکار دورہ جاری کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہی وہ اپنے آپ کو سرکشت کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی لپروائی ہوئی تو نشیط طور پر یہ دوبارہ ریپیٹ بھی کر سکتا ہے یہ لپروائی اس وقت کتنی کا تک ثابت ہو سکتی ہے یہ ہم لگاتار جو آفڑے بڑھ رہا ہیں ہم اوتوں کے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایسے میں یہ دکھت خبر ہے کہ ہر کوئی اس کی چپیٹ میں آتا وہ نظر آرہ لاکھ کوششیں کی جا رہے ہیں لیکن بس کوشش کی جا سکتی ہے اور دعا کی جا سکتی ہے اس بیچ تمام جو گائیڈ لائنز بنائے گئے ہیں سب سے زیادہ مہد پر ان کو فالو کرنا سپیچ بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے